اسلام علیکم Good to have you at Urdu Audio Books حاضرِ خدمت ہے ابو یحییٰ کا نوول خدا بول رہا ہے اپیسوڈ نمبر ون سردار عبداللہ آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں عبداللہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے انتہائی وجی شخصیت کا مالک ایک آدمی کھڑا ہوا تھا یہ شخصیت عبداللہ کے لئے بلکل اجنبی تھی اس وقت جہاں عبداللہ موجود تھا وہاں وہ کسی جاننے والے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا اس دور دراز جگہ پر اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ تیر خدا کی اس جنت میں تنہائی میں وقت گزارے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو جنت کی زندگی کے آغاز کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے عبداللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جو جنت میں دوسروں سے کہیں پہلے داخل ہو چکے تھے یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بنا پر جنت کے عالی ترین درجات کے وارث ہوئے تھے تاہم باقی اہل جنت جن کے حق میں روز حشر نجات کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ بھی رفتہ رفتہ میدان حشر سے یہاں آنا شروع ہو ج گئے تھے جنت ایک عجیب و غریب جگہ تھی جہاں اپنے نام کے برعکس یہ کوئی باغ نہ تھا بلکہ یہ خدا کی قدرت کاملہ سے وجود میں آنے والی وہ وسیع و عریض سلطنت تھی جو زمین سے لے کر ختم نہ ہونے والے آسمانوں تک پھیلی ہوئی تھی سابقہ دنیا میں ایمان و اخلاق کے امتحان میں سرخرو ہونے والے خدا کے نیک بندے اب حسب مراتب اس جنت کے مالک بن چکے تھے اس جنت کا ایک حصہ وہ بادشاہی تھی جو ہر جنتی کو خدا کی طرف سے بطور جزا عطا کی گئی تھی ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو دیگر اہل جنت کی ملکیت تھا مگر اس کا ایک بڑا حصہ کسی کی ملکیت کے بجائے فرشتوں کے زیر انتظام وہ تفری گاہیں اور سیر گاہیں تھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملنے یا خدا کی سنائیوں کمال اور نعمتوں جمال کے جلوے دیکھنے آیا کرتے تھے آج عبداللہ ایک ایسی ہی جگہ آیا ہوا تھا مگر یہاں عام درجے کے جنتیوں کا آنا ممکن نہ تھا یہ جنت کی ایک درجہ اول جگہ تھی جہاں درجہ اول کے لوگ ہی آ سکتے تھے ایسے میں یہ تو بالکل واضح تھا کہ یہ اجنبی آلہ ترین جنتیوں کی فہرست میں شامل تھا مگر یہ بھی تیہ تھا کہ عبداللہ اس سے پہلے اس اجنبی سے کبھی نہیں ملا عبداللہ کو اس سے اپنی کوئی ملاقات کہیں یاد نہ تھی جنت میں آنے کے بعد عبداللہ کا زیادہ تر وقت انبیاء علیہ السلام اور آلہ درجات کے حامل دیگر اہل جنت کی محافل میں ہی گزرتا تھا آج اس کا دل چاہا تھا کہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں کوئی اس سے نہ جانتا ہو اور نہ وہ کسی کو جانتا ہو جنت میں ایسی جگہوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی چنانچہ بہت دیکھ بھال کر اس نے ایک ایسی پرفضہ جگہ کا انتخاب کیا تھا جس کے مطالق اس سے معلوم تھا کہ اس کا کوئی جاننے والا یہاں موجود نہیں ہے چنانچہ وہ یہاں آیا تھا اور بہت دیر سے تنہا بیٹھا یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اب وہ واپس جانے کے لیے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اس اجنبی نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کر لی تھی اس نے مسکراتے ہوئے ان صاحب سے کہا کیوں نہیں آپ ضرور تشریف رکھئے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تنہائی میں مخل ہوا ہوں اجنبی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبداللہ نے فوراں کہا آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں میں تو اپنی تنہائی سے لطف اندوز ہو چکا ہوں بلکہ اب تو واپس جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اسی لئے میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں ورنہ میں تو بہت دیر سے یہاں موجود تھا بس اس بات کا منتظر تھا کہ آپ اپنی تنہائی سے فارغ ہوں تو میں آپ کے پاس آؤں اجنبی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو عبداللہ کو بڑا اچمبہ ہوا اس نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے عبداللہ کی سوال کے جواب میں اجنبی کچھ بولا نہیں صرف مسکرہ دیا عبداللہ سوچ میں پڑ گیا اس نے بڑے وسوک سے یہ بات کہی تھی کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آنے سے قبل وہ آج یہاں آنے والے مہمانوں کی فہرش دیکھ کر یہ خیال یقینی بنا چکا تھا کہ اس کا جاننے والا کوئی بھی شخص یہاں موجود نہیں ہے اس جگہ کی بے پناہ خوبصورتی کے علاوہ یہاں آنے کی ایک اہم وجہ یہی تھی اسی لئے وہ ابھی تک ورطہ حیرت میں پڑا ہوا تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا کیسے نکل آیا تھا اسرہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اس کا چہرہ اس اندرونی خوشی سے دھمک رہا تھا جو اس کے باطن کو سرشار کیے ہوئے تھی اس کی کیفیات لمحہ بلمحہ بدل رہی تھی کبھی اس کے دل میں سکون اور اتمنان کی لہریں گامزن ہوتی ہیں اور کبھی اس کا وجود مسررت اور شادمانی کے احساسات میں ڈھل جاتا کبھی تلاتم، حلچل، احتراز اور تھرل کی کیفیت اس کے وجود کا آہاتہ کر لیتی ہے اور کبھی شوق، محبت اور وارفتگی کے جذبات اس کے اندر جنم نلینے لگتے وہ انہی کیفیات میں تھی کہ ایک سوال نے اسے چونکا دیا آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ آپ جنت میں آ چکی ہیں یہ سوال اس فرشتے نے کیا تھا جو اسرہ کو جنت میں اس کے محل تک چھوڑنے آیا تھا کیسے یقین آئے گا اسرہ نے اپنے سامنے موجود ایک تناور پودے کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے پتے کافی بڑے بڑے تھے ان پتوں نے شاید اسرہ کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو سمجھ لیا تھا وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہی تھی لمحہ بھر میں سبز رنگ پتے قلب ماہیت کے بعد شفاف آئینے میں تبدیل ہو گئے جن میں اسرہ کو اپنا عکس ہر ہر زاویے سے نظر آ رہا تھا اسے جنت میں داخل ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور جب سے وہ یہاں آئی تھی ہر لمحے ایسا ہی کوئی کرشمہ دیکھ رہی تھی اس نے پتوں کے آئینوں میں اپنا عکس دیکھا یہ آئینے ہر زاویے سے اسے اس کا سرابہ دکھا رہے تھے کیسے یقین آ سکتا ہے اسرہ نے ان آئینوں میں ہر رخ سے اپنا جمال دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی اسے اپنے خوبصورتی پر فاقعی یقین نہیں آ رہا تھا آ جائے گا ابھی تو آپ آئی ہیں ابھی تو میدانِ حشر میں بہت لوگ موجود ہیں ایک ایک کر کے وہ جنت میں آ رہے ہیں جب سب آ جائیں گے تو نئی دنیا مکمل طور پر فاعل ہو جائے گی پھر یقین آ جائے گا فرشتے نے اسرہ کو اتمنان دلاتے ہوئے کہا تو اسرہ کو احساس ہوا کہ وہ کہاں سے گزر کر کہاں آ گئی ہے اس نے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا کیا ماضی کی دنیا ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی ہاں وہ دنیا ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی اسرہ خاموش رہی اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا اس کی بے یقینی دیکھ کر فرشتے نے دوبارہ بولنا شروع کیا وہ دنیا ختم ہو چکی ہے ہزاروں لاکھوں برس سے جاری انسانیت کی داستان دوریں انتہان سے نکل کر دوریں جزا میں داخل ہو چکی ہے وہ دنیا جسے بظاہر کبھی ختم نہ ہونا تھا ختم ہو چکی ہے جس دنیا کو بظاہر قائم نہ ہونا تھا وہ ہمیشہ کیلئے قائم ہو چکی ہے فرشتہ بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں عجیب سا گداس تھا اسرہ کا دل چاہا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے پچھلی دنیا کے ساتھ قابیل کا اور تمام قاتلوں کا دور ختم ہو چکا ہے فیرون کا اور تمام فاسقوں کا دور ختم ہو چکا ہے قارون کا دور اور دولت پر ناگ بن کر بیٹھنے والے تمام سرمایہ داروں اور جاگیر داروں کا دور ختم ہو چکا ہے حامان کا دور اور لوگوں پر راج کرنے والے تمام سیاسی شوبدہ بازوں کا دور ختم ہو چکا ہے نمرود کا دور اور عوام پر ستم ڈھانے والے تمام حاکموں کا دور ختم ہو چکا ہے فرشتہ بول رہا تھا اور اس کی آواز کے ساتھ سامنے کچھ مناظر نظر آ رہے تھے اسرا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انہی لوگوں کی شکلیں تھیں جن کا نام فرشتہ لے رہا تھا قابیل، فیرون، قارون، حامان، نمرود اور انہی جیسے دیگر مجرم فرشتے کی آواز بلند ہوتی رہی سابقہ دنیا میں ان مجرموں کی ہر عارضی کمائی اس دنیا کی مستقل سزا میں ڈھل چکی ہے آج ان لوگوں کا کوئی حال نہیں سوائے دوزخ کے ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں سوائے جہنم کے ان لوگوں کی کوئی امید نہیں سوائے موت کے ان لوگوں کی کوئی فریاد نہیں سوائے رونے اور چلانے کے مگر یہاں موت کہاں کوئی امید، کوئی آسرہ کہاں اس دفعہ فرشتے کی آواز کے ساتھ ان مجرموں کی جہنم میں سزا کا خوفناک عمل سامنے آنے لگا تھا اسرہ کو جھر جھری آگئی، وہ بے اختیار بولی مگر اسی کے ساتھ خدا سے ڈڑنے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے فرشتے کو اندازہ ہو گیا کہ اسرہ میں یہ مناظر دیکھنے کی تاب نہیں اس نے اپنی بات چھوڑ کر اسرہ کی بات کو آگے بڑھایا ہاں، بھن دیکھے خدا کی عبادت کرنے نظر نہ آنے والی جنت کی امید پر حسن عمل اختیار کرنے لوگوں پر نرمی کرنے خدا رحمان کے احساس میں جینے اور ایمان رحم اور ہمدردی کو زندگی بنانے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے ماضی کی ہر تکلیف فانی دنیا کی طرح فنا ہو چکی ہے جو بچا ہے وہ ختم نہ ہونے والا عجر ہے آپ کا مستقبل ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے عبداللہ آج جس جگہ آیا تھا وہ جگہ واقعیتاً قدرتی حسن کا ایک شخکار تھی پچھلی دنیا کی استعلاح مستعار لی جا سکے تو یہ پہاڑ پر بنا ایک اوپن ائر ریسٹورنٹ تھا پہاڑ کے ہر طرف بلکل مختلف منظر تھا ایک طرف وسیع و عریض سمندر تھا جس کا نیل گھوں پانی آنکھوں کو تراؤٹ دے رہا تھا تو دوسری طرف بلند و بالا اور مختلف رنگوں کے درختوں سے آراستہ ایک جنگل تھا جس میں پرندوں کے چہچہانے کی خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں تیسری طرف سرسبز و شاداب میدان تھا جس میں بہت سے خوش رنگ اور خوش نما جانور گھومتے پھر رہے تھے چوتھی سمت میں اہل جنت کے عارضی قیام کے لیے انتہائی خوبصورت رہائش گاہیں تھیں یہ ان اہل جنت کے لیے تھیں جو کچھ دنوں کے لیے یہاں آ کر ٹھہرتے تھے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی پھر اجنبی نے ماحول پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا میں یہاں آنے پر آپ کے حسن انتخاب کی داد دوں گا یوں تو جنت کی ہر جگہ ہی بے مثل ہے مگر یہاں کی پرسکون خوبصورتی تنہائی کے متلاشی کسی شخص کے لیے شاید جنت کا بہترین تحفہ ہے اجنبی کی یہ بات کسی پہلو سے غلط نہیں تھی یہاں ہر طرف جو فطری حسن ایک شانے دل روبائی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا اس نے سکون کی ایک ریدہ بھی اوڑھ رکھی تھی پھر ہر منظر کا رنگ بھی جدہ تھا اور پہر بھی جدہ تھا جنگل کی سنث صبح صویرے کا سماں تھا سمندر دن کی روشنی میں نہایا ہوا تھا سرسبز میدان میں شام ہو رہی تھی اور اہلے جنت کی رہائش گاہیں رات کے اندھیرے میں جگمگاتی رنگ بھرنگی روشنیوں سے نہا رہی تھی ہر جگہ کا آسمان اس جگہ کے پہر کے این مطابق تھا رہائش گاہوں کے سیاہ آسمان پر دودھیا تارے بکھرے ہوئے تھے نیلے سمندر پر نیلے امبر تلے پیلا سورج چمک رہا تھا سبزے کے افق پر شفق کی لالی آگ برسا رہی تھی اور جنگل کی اوٹ سے طلوع آفتاب سے قبل کا سویرہ جھانک رہا تھا وقفے وقفے سے ان تمام جگہوں پر بارش کے ایسے قطرے برستے جو قوس و قضح کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہوتے اس کے ساتھ ہی برستی برکھا کی رم جھم دھیمی دھیمی اور کیف موسیقی کی مانند محسوس ہو رہی تھی عبداللہ نے اجنبی کی بات پر چاروں طرف دیکھتے ہوئے تفسرہ کیا پھر آپ کے حسن انتخاب کی بھی داد دینا چاہیے آپ بھی تو اسی جگہ تشریف لائے ہیں مگر مجھے اس جگہ کی کشش یہاں نہیں لائی میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں بلکہ آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں مجھے تلاش کرتے ہوئے لیکن کیوں بے اختیار عبداللہ کی زبان سے نکلا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اجنبی اسے کیوں تلاش کر رہا تھا جبکہ عبداللہ اسے جانتا بھی نہیں تھا فرشتے کی آواز عسرہ کے ہوش و گوش کو فردوس بری میں داخلے کی وہ نوید مسررت دے رہی تھی جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فرشتہ جنت کا ذکر کرتا رہے اور وہ سنتی رہے مگر پھر ایک سوال نے اس کے ذہن کے دروازے پر دستک دے دی کیا قیامت ایسے ہی آئی تھی جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا تھا ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت زندہ نہیں تھی جب قیامت آئی کیا وہ اتنی ہی خالناک تھی جتنی عسرہ نے اپنا سوالہ دھورا چھوڑ دیا حقیقت الفاظ کے جامعے میں کبھی بیان نہیں ہو سکتی تھی فرشتہ نے عسرہ کے سوال کے جواب میں کہنا شروع کیا قیامت کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہالناک تھی جتنا قرآن میں بیان ہوئی تھی آپ جب چاہیں ان تمام واقعات کو آپ بالکل اسی طرح دیکھ سکتی ہیں گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہو رہے ہوں مگر اس وقت تو زلزلہ قیامت نے زمین سے زندگی کے ہر نام و نشان کو مٹا دیا تھا اس کے بعد ایک طویل مدت تک زمین پر موت کا راج رہا پھر رب کائنات کا ازن ہوا اور فانی زندگی اپنی کامل شکل میں دوبارہ جی اٹھی سب مرد اور عورت جی اٹھے ہر دور کا انسان ہر خطے کا انسان ہر رنگ اور ہر نسل کا انسان جی اٹھا فرشتے کے لہجے میں وہی بانک پن تھا اس کا انداز گفتگو واقعی بہت دلکش تھا اس نے اپنی بات جاری رکھی خدا کے فرشتے تمام انسانوں کو ہانک کر ہشر کے میدان میں لے آئے رب زلجلال کی ہستی جس نے امتحان کی غرص سے اپنے رخ زیبہ پر غیب کا پردہ ڈالے رکھا تھا عدل کامل کے لیے اس نے غیب کا پردہ اٹھا دیا اس کے ظہور کے ساتھ ہی انسانوں کی عدالت شروع ہو گئی اپنی قوموں کو دعوت حق پہنچانے والے انبیاء ان کی تصدیق کر کے بدترین حالات میں ان کا ساتھ دینے والے صدیقین انبیاء کی نایابت میں دعوت حق کی دعوت دینے والے شہدہ اور نیکی کی زندگی گزارنے والے صالحین سب ایک ایک کر کے خدا رحمان سے اپنا عجر پانے لگے ہاں حشر کی یہ سارے مراحل تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اسرہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تو فرشتے نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اسے ایک دوسرے پہلو سے آگاہ کیا مگر آپ نے وہ پوری طرح نہیں دیکھا جو کچھ مجرموں کے ساتھ ہوا اس لیے کہ آپ نجات کے آفتہ لوگوں کے ساتھ دوسری سمت میں کھڑی تھی اصل قیامت تو ان مجرموں کی طرف آئی ہوئی تھی روز حشر حق کا انکار کرنے والے کافر خدا سے بغاوت کرنے والے سرکش خود کو بڑا سمجھنے والے متقبے اپنی اور دوسروں کی جانوں پر ستم ڈھانے والے ظالم کمزوروں کے حق چھیننے والے غاصب اور خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے فاسق، فاجر، مشرق، قاتل اور مجرم ایک ایک کر کے خدا جبار کے عدل کا تجربہ کر رہے تھے اس سزا جزا میں رائی کے دھانے کے برابر بھی عمل نہ تھا جو سامنے نہ آیا ہو جس نے دل و دماغ کی تاریخ گلیوں اور اپنی تنہائیوں میں خود کو آوارہ چھوڑا اور اس نے اپنی آوارگی کو سب کے سامنے بے نقاب پایا جس نے اپنی خلوت میں دوسروں کی تباہی کے منصوبے بنائے اس نے اپنے ہر مکرو فریب کو این جلوت میں سب کے سامنے بے ہجاب پایا جس کے سینے میں دوسروں کے خلاف بغض نفرت اور عداوت کے شولے نہا تھے اس نے اپنے باطن کی ہر نجاست کو تمام زمانے کے سامنے بلکل آیا پایا اس رائی سن رہی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے اس بدترین انجام سے بچا لیا تھا فرشتہ اس انجام کی مزید تفصیل بیان کرتا رہا جس نے اپنی طاقت مقام مرتبے دولت صلاحیت اور علم کو اپنے فائدے اور دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کیا اس نے جان لیا کہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہر مقتول زندہ ہو گیا ہر برباد شاد و آباد کھڑا تھا ہر مظلوم مسکرا رہا تھا لیکن اس ظالم کے لیے عذابِ علیم کا سامان جہنم کے شولوں کی شکل میں تیار تھا جس شخص نے اپنی زندگی اور زندگی کی نعمتوں کو بندگی کے بجائے سرکشی اور غفلت کی نظر کیا تھا اس نے دیکھ لیا کہ اس کی کل کمائی پچھلی دنیا کے ساتھ غارت ہو گئی اور حشر میں اس کے لیے سامانِ رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا شرک الہاد تکبر حسد ظلم فہاشی خرض ماسیت کی ہر قسم وہ بوجھ بن چکی تھی جس کا تہامل کرنا ممکن نہ تھا مگر اس کو ڈھونے کے سوا کوئی چارانہ تھا فرشتے کی بات پر اسرہ نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو میدانِ حشر میں بھی نعمتوں امن اور سائے میں تھی ہر خوف اور پریشانی سے بلکل محفوظ عرشِ الہی کی رحمت بھری چھاؤں میں تھی میں تو وہاں یہ دیکھ رہی تھی کہ ماضی میں کی گئی نیکیاں وہ بیش بہا کرنسی بن گئیں جس سے اہلِ ایمان آبدی خوشیاں خرید رہے تھے ہمیشہ رہنے والے بے مثال محلات قیمتی لباس انواع اقسام کے کھانے سونے چاندی کے برطن لا محدود سفر کرنے والی سواریاں انگنت خدام خرص عزت رفاہیت اور لذت کے تمام اسباب نیکی کی کرنسی سے خریدے جا رہے تھے عصرہ نے یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی تھی کہ اس نے خود اپنی نیکیوں کے عوض جنت کے عالی مقام کو اسی طرح کمایا تھا اور اب تو یہ جنت اس کا عبدی گھر بن چکی تھی عبداللہ کو اب ہی تک اس کے پچھلے سوال کا جواب بھی نہیں ملا تھا کہ وہ صاحب اسے کیسے جانتے تھے مگر اس کے باوجود اس نے ایک اور سوال کر دیا کہ اجنبی اسے کیوں تلاش کر رہا تھا اس دفعہ بھی عبداللہ کو اپنے سوال کے جواب کے بجائے خاموشی اور ایک دل نواز مسکراہت ہی ملی پھر اجنبی نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا میں آپ کی نشست پر آیا ہوں تو آپ کا مہمان ہوا کچھ پوچھیں گے نہیں اوہ ماف کیجئے گا یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے ایک طرف دیکھا ایک خادم جو گویا اس کے اشارے ہی کا منتظر تھا تیزی سے چلتا ہوا اس کی سمت آیا اور عبداللہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے ایک مشروب اجنبی کے سامنے رکھا پھر عبداللہ کا خالی گلاس بھی بھر دیا آپ نے ایسا مشروب کبھی نہیں پیا ہوگا یہ صرف یہی ملتا ہے عبداللہ نے اپنا گلاس ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا وہ اس کا منتظر تھا کہ اجنبی پیئے تو وہ بھی پینا شروع کرے اجنبی نے شکریہ کہتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور بے اختیار بولا آپ کا انتخاب ہر پہلو سے بہت امدہ ہے آپ بیلا شبہ ایک باکمال انسان ہیں مجھے آپ سے مل کر جتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی کسی اور سے مل کر نہیں ہوئی اجنبی کی اس بات نے عبداللہ کے تجسس کو پھر بیدار کر دیا کہ وہ اجنبی کون ہے مگر وہ دو دفعہ پوچ چکا تھا اور اجنبی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اس لئے عبداللہ کو تیسری دفعہ اس کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں لگا اس کے بجائے اس نے خود ہی اجنبی کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا اس نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر اجنبی کو دیکھا وہ اتمنان سے اسے دیکھتے ہوئے مشروب پی رہا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی جسے عبداللہ کوئی مانے نہ پہنا سکا اس کے بعد عبداللہ نے سر جھکایا اور آنکھیں بند کر لیں عبداللہ ایک بہت بڑی حیثیت کا جنتی تھا یہاں اس کے لئے ایک طرف جنت کی بادشاہی مسخر کر دی گئی تھی اور دوسری طرف اس کے اندرونی وجود میں بھی انتہائی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو چکی تھی ان میں سے ایک کا اظہار اس وقت ہو رہا تھا آنکھیں بند کرتے ہی عبداللہ کے سامنے تمام اہل جنت کی شکلیں آ گئی تھی اور اس کے بعد لمحے بھر میں اس نے اجنبی کے بارے میں ساری تفصیلات کو جان لینا تھا اس نے تلاش کا عمل شروع کیا مگر فوراً اس کے کانوں میں اجنبی کی آواز آئی اس کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں جنت اور نیکیوں کا ذکر آ گیا تھا تو فرشتے نے اسرہ کے سامنے وہ میار رکھ دیا جو جنت میں آلہ سے آلہ درجات کا زامن بنا تھا اس کی دلنشی آواز پھر بلند ہوئی اس دنیا میں اخلاص کی بڑی قدر ہوئی ہے جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا وہ اگر ذرہ تھا تو پہاڑ بن گیا جو عمل سب سے چھپ کر کیا گیا تھا وہ ایک تھا تو ہزار بن گیا جو عمل اللہ کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اس کے انبیاء کے طریقے اور قرآن مجید کے مطالبات کے این مطابق تھا وہ کم ہو کر بھی ہر اس عمل پر بھاری رہا جو بدت خواہش اور تعصب سے پھوٹا تھا جن لوگوں نے خدا سے ڈر کر زندگی گزاری جنہوں نے حق پرستی کو اپنا شعار بنایا جنہوں نے صبر اور احسان کی روش اختیار کی وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر موتبر ٹھیرے خدا کے وہ وفادار جو پچھلی زندگی میں ستائے گئے تھے نئی دنیا کے سرداروں مالے قرار پائے ہیں جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے قربانی کی راہ اختیار کی وہی آج سب سے بڑھ کر کامیاب ہوئے ہیں فرشتے نے جیسے ہی یہ خصوصیات بیان کی اسرہ کے ذہن میں ایک ہی شخص کا تصور آیا اس تصور سے اس کی آنکھیں جگمگاہ اٹھی دل محبت سے سرشار ہو گیا اس نے بے اختیار کہا وہ کہاں ہیں اس کی بات پر فرشتہ مسکرا دیا میں بہت دیر سے اس سوال کا منتظر تھا مگر مجھے لگ رہا تھا کہ جنت کے حسن و جمال نے آپ کو اس طرح اپنے سہر میں جکڑ لیا ہے کہ اسرہ کا اس طرح پڑھ رہا تھا اس نے فرشتے کی بات کاٹتے ہوئے کہا وہ میدان حشر میں میرے ساتھ تھے جنت میں مجھ سے پہلے آگئے تھے اور اس کے بعد جب میں جنت میں داخل ہوئی تو یہاں کی تلسماتی دنیا نے دل و دماغ کو مسخر کر لیا تھا مگر وہ ہیں کہاں میں سب سے پہلے انہی سے ملنا چاہتی ہوں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ تو کب سے آپ کے منتظر تھے مگر وہ تو مجھ سے ذرا ہی پہلے یہ جنت ہے یہاں وقت نہیں ہوتا وہاں کا ذرا سا وقت یہاں کے برسہ برس میں بدل چکا ہے لیکن وہ آپ ہی کے منتظر رہے ہیں اور جب آپ کے آنے کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تو وہ آپ کیلئے ایک انمول تحفہ لینے چلے گئے ہیں بلکہ اب تو وہ آپ سے ملنے کیلئے آ رہے ہیں اسرہ کی نظر بے اختیار اپنے محل کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ گئی اجنبی کا لہجہ اور انداز بدل چکا تھا اس سے پہلے وہ بڑے عدب سے مخاطب ہو رہا تھا مگر اب اس نے تمام تکلفات کو بالائے تاق رکھ کر عبداللہ کو مخاطب کیا تھا اس کی آواز سن کر عبداللہ نے فوراں آنکھیں کول دی مگر وہ اجنبی کی توقع سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا اس نے لمحہ بھرمہی میں اجنبی کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا یہ کہ اس کے سامنے موجود شخص کس قدر بلند درجے کا جنتی ہے یہ کہ اس کی اپنی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے عبداللہ کے آنکھیں بند کرتے ہی جان لیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ کہ یہ اجنبی جب جنت میں آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے عبداللہ کو ڈھونڈا تھا یہ کہ وہ اجنبی بہت عرصے سے عبداللہ کو دور رہ کر دیکھتا رہا تھا اور یہ کہ آج وہ پہلی دفعہ اس سے ملنے کے لئے آیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں اس کا اپنا باپ وقار ہے عبداللہ یہ جانتے ہی ایک دم سے کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے اجنبی بھی اپنی نشست سے اٹھ چکا تھا اس نے سمجھ لیا تھا کہ عبداللہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھ عبداللہ کی سمت پھیلا دیئے عبداللہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور بابا جان میرے بابا جان کہتے ہوئے وقار سے لپٹ گیا عبداللہ بہت دیر تک وقار کے گلے لگا رہا وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اس نے کبھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کبھی اس کا لمس محسوس نہیں کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ وقار عبداللہ کی پیدائش کے پہلے برس ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا وہ اپنی تمام ابتدائی زندگی ماں باپ کی شفقت بلکہ کسی بھی قسم کے خاندانی تحفظ سے محروم رہا تھا پہلے ماں باپ گئے پھر دادی رخصت ہوئی جس کے بعد اس نے بے آسرہ اور بے سہارہ زندگی گزاری تھی اس پر اللہ کا کرم ہوا تھا کہ اس کے باوجود وہ بری صحبت میں پڑھنے کے بجائے ایک عالی انسان بن سکا اور جنت میں عالی ترین مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا پچھلی دنیا میں بھی اس کی خاندانی زندگی نائمہ سے شادی کے بعد شروع ہوئی تھی نائمہ ہی نے آ کر اس کی زندگی میں سارے رنگ بھرے تھے اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی سوچا بھی تھا تو کوئی تصور قائم نہیں ہو سکا تھا مگر آج اچانک اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ساری محرومیاں مٹ گئیں تھی جو پچھلی زندگی میں اس حوالے سے اسے ملی تھی اسے سب سے بڑھ کر اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا باپ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی حیثیت کا مالک تھا اسی لیے وہ جنت میں ابتداہی میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں سے ایک تھا تھوڑی دیر تک وقار اس کی پیٹ تھپ تھپاتا رہا کود اس کی آنکھیں بھی نم تھی پھر اس نے عبداللہ کو خود سے جدہ کرتے ہوئے کہا میرے سامنے بیٹھو سردار عبداللہ میں تمہیں دل بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں وقار اپنی نشست پر بیٹھا عبداللہ بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا عبداللہ کہیے بابا صرف عبداللہ کہیے ہاں عبداللہ میں تو عرصے سے تمہیں دیکھ رہا تھا تمہاری عزت کی تاج کو دیکھ رہا تھا تمہارے مقام اور مرتبے کو دیکھ رہا تھا اور اپنے مالک کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے میرے بیٹے کو اس مقام پر پہنچا دیا موسیقی